بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ خاتم نبی جین میں ہوں کاری غزنفر عباد فریدی متعلم جامعی ریزی و مزیر سلام پندرہ مارچ کو جو سالانہ عرص مبارک حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ نوم میں جو واقع پیش آیا حضرت علاوہ مولانا ساکو شامی صاحب جو کہ برطانیہ کے خطیب تشریف لائے تھے ہم ان کا خطاب سننے کے لئے وہاں پر گئے تو وہاں پر ہم سہن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ شریف لائے ممبر پر ہم ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کے استقبال یہ نعرہ لگا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری درمیان میں سے کسی حضور کے غلام نے تاج در ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور پھر لبیگ یا رسولہ کا نعرہ لگایا میں بھی لبیگ یا رسول اللہ کا کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہا تھا تو حیدر شاہ نام شخص آیا اس نے پہلے مجھے سینے پہ تھپڑا مارا کہ یہ تماشہ بند کرو یہ تماشہ ادھر نہیں ہونے دیں گے تو اس کے بعد میں نے پھر کہا لبیگ یا رسول اللہ تو ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس نعرے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئے لبیگ یا رسول اللہ کے نعرہ لگایا اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا ہے تو اس کے بعد اس مفتی صاحب کو دھم کہہ دینے لگا کہ میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح مجھے آپ جانتے ہیں تو اس کے بعد وہ حیدر شاہ نام شک چلا گیا اور پیر صاحب بھی تھوڑی دیر بعد قادیف حیدر رسول صاحب اس نے کہا کہ باقی سارے نعرے مذہبی سارے نعرے لگائیں لیکن سیاسی نعرہ یہاں پہ کوئی نہیں لگے گا شاہ جی ایک بڑھ ایک بڑھ پیر صاحب اندر گئے وہ حیدر شاہ نام شخص مفتی جمیل رضی صاحبہ شیخ پورا گئے ان کے پاس ہے کہ آپ کو پیر صاحب بلا رہے ہیں اس کے بعد کافی دیر اندر میں کافی دیر تقریر سنتا رہا باہر نکلنے دوسری سائیڈ میرا جوتا بھی در پڑھا تھا میں بھی سین سے گزر رہا تھا تو مفتی جمیل صاحبنا دفتر سے باہر آ رہے ہیں تو میں ان کو سلام لینے کی گھر سے وہاں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لے حیدر نام شخص نے اس کے بعد وہاں پہ ایک تھپڑا مارا اس کے بعد پھر باہر لے گئے کافی دیر مارتے رہے تھے کہ انہوں نے پچیس تیس لوگ تھے انہوں نے گن کے بٹ کے ساتھ بھی مجھے مارتے رہے اس کے بعد پھر انہوں نے علامہ حافظ خادم شاہ رضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف میں نازیبہ گفتگو کی نازیبہ الفاظ بولے اس کے بعد پھر مجھے پولیس کی حوالے کر دیا تو رات میں پولیس تھانے میرا اس کے بعد پھر صبح تحریک لبیگ پاکستان کے لوگوں کو پتا چلا تو پھر وہاں پر پہنچے کثیر ادات مکار قرآن وہاں پر پہنچیں قائدین سے پہنچنے سے پہلے انہوں نے مجھے رہا کروا دیا تو یہ معاملہ بانا باقی جو سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے ترہ ترہ کے پوگنڈے کیے جا رہے ہیں تو میں بھی ان کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور تمام حضور کے غلاموں سے یہ ارض کرتا ہوں کہ پر عمر رہیں کسی کے خلاف نازیبہ گفتگو نہ کریں یہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا الحمدللہ یہ ہر عاشق رسول کو پتا ہے کہ یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے یہ نعرہ ہر عاشق رسول کا نعرہ ہے اور انشاءاللہ یہ نعرہ تا قیامت لگتا رہے گا انشاءاللہ حضور کے غلام لگاتے رہیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو جب حاضر ہے تو پھر جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس پر عمر کس نے کرنا ہے الحمدللہ یہ نعرہ میں حضور محدد سیادن پاکستان نے دیا تھا لبیہ کے رسول اللہ کا اور اس پر جو عمل جامع پہنایا امیر المجاہدین علامہ فتخادم سیر رضوی نے اس پر عمل کر کے دکھائے الحمدللہ پیغام رحمت کے افیشل پیس میں ایک پیغام اور بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں یہ سیوالعقیدہ علماء ہیں ان کے خلاف اخلاص بھی برداشت نہیں کروں گا کیونکہ جتنے بھی سیوالعقیدہ علماء مشیخ ہیں یا پیر عذرات ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے خلاف نظیبہ گفتگو فوراں باندھ کی جائے جن لوگوں نے پوسٹے کی ہیں وہ فوراں اپنے فیس بوک سے یوٹیوب سے جنہوں نے ویڈیو چڑھائیں وہ فوراں ڈلیڈ کریں کیونکہ اس میں ہمارے لئے بھلائی نہیں ہمارے قائدین کی دلہ داری بھی ہوئی ہے تو میں اپنی طرف سے ان سے معذرت خواہ ہوں جن کی دلہ داری ہوئی ہے تو جتنے بھی حضور کے غلام پر عمر رہیں میں نے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا وہ انشاءاللہ اس کا بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين